اسلام علیکم ویورز میں ہوں عدیل مخدوم قاسمی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ویورز آج کی ویڈیو میں میں اپنے ان کسٹمرز کے لیے جو کہ بینک الحبیب کے اکاؤنٹ ہولرز ہیں ایک بہت ہی انفرمیٹیف چیز لے کر آیا ہوں ویورز اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسٹمرز اپنا اکاؤنٹ بیلنس معلوم پرنا چاہتے ہیں یا اپنا منی سٹیٹمنٹ جاننا چاہتے ہیں یا کہ گھر بیٹھے بیٹھے اپنی چیک بک کو ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں یا اپنا سٹیٹمنٹ ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان تمام کاموں کے لیے ان کو برانچ شاہ تو آنا پڑتا ہے یا پھر ٹیلی فون کرنا پڑتا ہے تو اس سے اس کا آلٹرنیٹیف کہ ان کو برانچ نہ آنا پڑے اور ان کو ٹیلی فون نہ کرنا پڑے میں اس کا آلٹرنیٹیف آپ کو بتانے جا رہا ہوں ویورز کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ لوگ جو کہ بینک الہبیب کے اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں ان کو جو ایس ایس ریسیو ہوتے ہیں ان کی ٹرانزیکشنز کے حوالے سے وہ جس نمبر سے ریسیو ہوتے ہیں یعنی ڈبل ایٹ ون زیرو ان کو چاہیے کہ وہ ڈبل ایٹ ون زیرو کے آپشن پہ جائیں اور وہاں جا کے اگر وہ اپنا بیلنس معلوم کرنا چاہتے ہیں تو وہ لکھیں گے بی آئی یعنی بیلنس انکوائری ایک اسپیس دیں اور اپنا سیونٹین ڈیجٹ کا پورا اکاؤنٹ نمبر لکھیں اور اس کو سینڈ کر دیں ڈبل ایٹ ون زیرو پہ تو فوراں ہی ان کو ریپلائے آئے گا اس ایم ایس پہ جس پہ کہ ان کا ایکزیکٹ جو جو ان کا بیلنس ہے وہ اس پہ مینشن ہوا ہوا ہوگا اسی طریقے سے اگر ان کو اپنا منی سٹیٹمنٹ چاہیے تو ان کو چاہیے کہ وہ لکھیں ایم ایس یعنی منی سٹیٹمنٹ ایک اسپیس دیں اور اپنا سیونٹین ڈیجٹ کا پورا اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ انٹر کر دیں تو ان کو آخری کی جو پانچ چھے ٹرانزیکشنز ہیں وہ ایک ایک کر کے ساری ٹرانزیکشنز اس ایس ایم ایس پہ ان کو آ جائیں گی اچھا اگر کسٹمر شاہتے ہیں ان کو لاشٹ فائف ڈیبیٹ ٹرانزیکشنز یا لاشٹ فائف ڈیبیٹ ٹرانزیکشنز معلوم پڑ جائے تو اس کے لیے ان کو ایس ایم ایس ٹائپ کرنا پڑے گا لاشٹ فائف ڈیبیٹ ٹرانزیکشنز معلوم کرنے کے لیے ڈی آر یعنی ڈیبیٹ ٹریز ہوتا ہے ڈی آر ایک اسپیس دے کے اپنا پورا اکاؤنٹ نمبر لکھ کے سینڈ کریں اور کریڈٹ انٹریز کے لیے لکھنا پڑے گا سی آر اسپیس اور پورا اکاؤنٹ نمبر تو ان کو لاشٹ فائف ڈیبیٹ ٹرانزیکشنز اور لاشٹ فائف جو کریڈٹ ٹرانزیکشنز ہیں وہ ایس ایم ایس پہ فارنگ ریسیف ہو جائیں گے اس طرح اگر آپ اپنی چیک بک ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ٹائپ کر سکتے ہیں سی ایچ بی آر یعنی سی ایچ بی سے مراد ہے چیک بک سی ایچ بی چیک بک اور آر ریکویسٹ سی ایچ بی آر اسپیس دیں اور اپنا سیونٹین ڈیجٹ کا اکاؤنٹ نمبر اینٹر کر دیجئے تو آپ کی چیک بک کی ریکویسٹ جو ہے وہ الیکٹرونکلی جو ہے وہ ہو جائے گی بینک کو ریسیف ہو جائے گی اور جو ڈیو ڈیٹ ہے تین سے چار دنوں میں چیک بک بن کے آپ کی جو کنسنٹ برانچ ہے وہاں پہنچ جائے گی اور یہ ساری کمانڈ جو ہے ان کو یاد رکھنے کے لیے بہت سمپل ایک طریقے کار ہے مرک پہ ڈیو 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 پہ جا کے آپ لکھیں help help لکھیں enter کیجئے send کیجئے تو آپ کو فوراں ریپلائے آجائے گا دروں میں بینک کی طرف سے جس میں تمام جو میں نے آپ کو کمانڈز بتائی ہیں یہ بھی اور کچھ مزید بھی وہ سب لکھی بھی آجائیں گے آپ کے پاس SMS پہ اور آپ کے ریکارڈ پہ آجیں گی آپ ان کو دیکھیں جس چیز کو کرنا چاہیں پر فارم کنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں مزید ایک اور بات کہ اگر آپ کو یہ میسیج لکھا آج ہے کہ you are not authorized or subscribed تو اس کا مطلب ہے کہ آپ SMS کے لیے subscribe نہیں ہیں اور کیونکہ basically ہوتا یہ کہ بینک میں دو طرح کی subscriptions ہوتی ہیں ایک regular ہوتی ہے جس کے charges نہیں ہٹ ہوتے اور اس میں ہی ہوتا ہے کہ کچھ specific transactions ہوتی ہے specific limits سے اوپر کی آپ کو صرف اس کے ہی messages آ رہے ہوتے ہیں اگر آپ کا وہ package ہے تو آپ اس میں اگر رہتے ہوئے آپ یہ تمام جو facilities ہیں تمام نہیں کر سکتے اور ایک ہوتا ہے value added subscription value added میں ہوتا ہے کہ آپ کو ہر چیز کا message receive ہوتا ہے اور آپ کو monthly charges جو ہیں وہ بھی deduct ہوتے ہیں تو اگر آپ کا monthly والا تو یہ option ہے value added تو تو آپ کو definitely یہ جو SMS commands ہیں اس کے جو چیزیں وہ آئیں گی اور لیکن اگر آپ نہیں ہیں تو subscribe کرانے کے لیے آپ کو یا تو اپنے registered number سے helpline پر phone کرنا پڑے گا اور وہ request کرنے پڑے گی تو وہ آپ کو value added subscribe جو ہے وہ کر دیں گے اور آپ خود بھی کر سکتے ہیں کہ جو commands آپ help لکھیں گے تو جو commands آئیں گے اس میں اس کی command بھی آجے گی کہ how to subscribe yourself تو اس کا طریقہ کا بہت simple ہے کہ وہ 880 پہ جا کے آپ لکھیں گے sub یعنی subscribe sub space دیں گے اور اپنا complete 17 digits کے account number دیں گے پھر space دیں گے اور پھر جو آپ کا network ہے mobile کا اس کا first اور last digit ہے وہ لکھیں گے for example mobile link ہے تو آپ لکھیں گے mk اگر u phone ہے تو لکھیں گے u e اور send کر دیں گے تو بھی آپ automatically subscribed ہو جائیں گے جو value added subscription ہوتی ہے اس کے لیے اور پھر آپ ان commands کو use کرتے ہوئے جو چیز آپ معلوم کنا چاہیں گے وہ معلوم کر سکیں گے تو viewers مجھے امید ہے کہ یہ جو میری ویڈیو آج کی آپ کے بہت informative اور helpful ثابت ہوگی اور اس کو like کیجئے گا کمنٹ بھی کیجئے گا share بھی کیجئے گا اور اگر میرے چینل کو آپ نے ابھی تک subscribe نہیں کیا تو کر لیجئے اور آنے والی ویڈیوز کا انتظار کیجئے اللہ حافظ